وہ جہال جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان کو مارنا چاہتا تھا ایک دفعہ اس نے کہا برادرانِ قریش آپ دیکھتے ہیں کہ محمد ہمارے دین کی عیب چینی ہمارے عباشداد کی بدکوئی ہماری اقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تظلیل سے باز نہیں آرہے اس لیے میں اللہ سے عید کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری پتھر جو بمشکل اٹھایا جائے لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کریں گے تو اس پتھر کو ان کے سر پر ماروں گا اور ان کا سر کچل دوں گا اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے یاروں مددگار چھوڑ دو چاہے میری حفاظت کرو اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو چاہیں کر لیں لوگوں نے کہا نہیں واللہ ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں تم کرو یعنی ابو جہال نے یہ تقریر کی باقاعدہ کھڑے ہو کے کہ میں اب یہ کام کروں گا میں پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب محمد سجدے میں ہوں گے تو میں ان کا سر کچل دوں گا اللہ اکبر یعنی اتنی جسارت اور پھر وہ بیٹھا پتھر لے کے اور جب اللہ کے نبی سجدے میں تھے تو یہ پتھر لے کے اللہ کے نبی کی طرف گیا اور پھر ہر بڑھا کر واپس بھاگا جیسے کہ اس کی اپنی جان خطرے میں ہو اور وہ اپنے ہی پتھر سے تقریبا کچلے جانے لگا تھا یعنی وہ پتھر اس کے اوپر گرنے والا تھا تو وہ واپس آیا تو قریشی نے پوچھا کہ کیا ہوا اس نے کہا کہ میں جب پتھر لے کر محمد کے قریب گیا تو میں نے ایک خونخوار اونٹ کو دیکھا اور ایسا اونٹ میں نے اپنی پوری زندگی بھی نہیں دیکھا یہ اونٹوں کو کروبار کرنے والے لوگ تھے ان کو پتا تھا اونٹ کیا ہوتا ہے لیکن کوئی ایسا خونخوار اونٹ دیکھا کہ وہ میرے پر حملہ آور ہوا جیسے کہ مجھے وہ کھا جائے گا اور میں واپس بھاگا خوف صدا ہو کر اللہ کے نبی نے بعد میں فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اونٹ کی صورت میں آئے اور اس کو ڈرا کے واپس بھیج دیا تاکہ وہ اپنے ازائم میں کامیاب نہ ہو سکے تو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی ذات سے حقیقی محبت کریں ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو ویلیو دیں انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے یہ دین جو آپ تک پہنچایا اگر اللہ کے نبی ڈر جاتے پیچھے ہڑ جاتے یا جب ابو طالب کو دھمکیاں دی گئی تھی اس وقت وہ اس پریشر کا شکار ہو جاتے تو کیا یہ دین ہم تک پہنچتا کیا ہم مسلمان ہوتے آج چودہ سو سال بعد میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کے لیکچرز کر رہے ہیں سیرت کے اوپر کیا یہ ہم کر رہے ہوتے کیا ہم تاریخ اسلام بھی پڑھ رہے ہوتے کیا تاریخ اسلام کے اوپر لیکچرز کر رہے ہوتے بالکل نہیں اسی دوران جب یہ سب ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہو چکا تھا ابو جہل نے ایک دن ایک جسارت کی اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہِ صفحہ کے نزدیک روکا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اس وقت اللہ کے نبی جہاں وہ خاموش رہے اور پھر اس نے ایک پتھر سے اللہ کے نبی کے سر پر مارا ان کے سر مبارک پر مارا اور ان کو زخمی کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہنے لگا اور اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور پھر جب حمزہ جو اللہ کے نبی کے بہت قریبی دوست بھی تھے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے حمزہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے ہم عمر تھے ان کے کئی رشتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ چچا تھے عبد المطلب کے بیٹے تھے ایک تو رشتہ داری تھی پھر چچا بھی تھے اور چچا بھی ہم عمر تھے اور بچپن میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے بہت محبت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ اور رضائی بھائی بھی تھے حمزہ کو تویبہ نام کی ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس نے دودھ پلایا اور اس نے رسول اللہ کو بھی دودھ پلایا بچپن میں تو اس سے ان کی جو رضاعت ہے جو دونوں کی جو رشتہ ہے یعنی رضائی ماں جو دودھ پلانے والی ماں ہیں وہ ایک ہو گی پھر ایک اور بنو ساتھ کی خاتون تھی جنہوں نے دونوں کو دودھ پلایا تو حمزہ رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی تھے تو بہت ساری رشتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ بہت ساری محبت تھی جب حمزہ شکار کر کے واپس آئے مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت ایک خاتون تھی جس نے یہ سارا واقعہ ہوتے دیکھا اور اس نے حمزہ کو بتایا یہ تھی عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوئی صفحہ پر واقعہ اپنے مکان سے یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی اس نے حمزہ کو بتایا کہ اے حمزہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ابو جحل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا اس نے ان کے سر پر پتھر مارا اور ان کو زخمی کر دیا حمزہ گھر نہیں گئے حمزہ سیدھا اسی جگہ آئے جہاں قریش کے سردار موجود تھے بیٹے تھے اور ابو جحل ان میں موجود تھا اور ابو جحل اپنے آپ کو پروٹیکٹیڈ محسوس کرتا تھا کہ میں بہت پروٹیکشن میں ہوں میرے اردگد بہت سارے لوگ ہیں لیکن حمزہ کو دیکھتے ہی سب کے عسان خطا ہو گئے حمزہ قریش کے بلکہ بنو حاشم کے ایک بہت تگڑے جوان تھے اور ان کی بڑی دہشت تھی مکہ کے شہر میں یعنی وہ ایک بہت شدید مضبوط شخصیت کے حامل تھے تو جب ان کو اس حالت میں غصے کی حالت میں قریشیوں نے دیکھا حضرت حمزہ نے ابو جھال کی طرف دیکھا اور اسے برا بلا برا بلا کہنے کے بعد کمان سے اس کے سر پر وار کیا جو ان کی کمان تھی تیر کمان کمان جو تیر پھینکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے انہوں نے اپنی کمان اتاری اور وہ کمان سے اس کے سر پر وار کیا اور اس کا خون بہنے لگا تو جب یہ ہوا تو ابو جھال کا قبیلہ بنو مخزوم اور حمزہ کا قبیلہ بنو حاشم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے جنگ کی حالت میں یعنی جنگ کا سماہ ہو گیا جنگ ہونے والی ہے تو ابو جھال نے اس وقت اندازہ لگایا کہ اب خون خرابہ ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ مارے جائیں گے کیونکہ ابو جھال ان کا سردار تھا بنو مخزوم کا سردار تھا اور حمزہ جو بنو حاشم کے سردار تھے تو پھر ابو جھال نے چلاکی کرتے ہوئے اس نے معاملے کو رفع دوا کر دی اس نے کہا میری ہی غلطی تھی میں نے محمد کو برا بلا کہا جس کی ویسے حمزہ کو غصہ آیا اور انہیں اپنا بدلہ لیا تو لوگ چھٹ گئے جنگ کے بادل چھٹ گئے اور لوگ ہٹ گئے اس کے بعد جب حمزہ نے ابو جھال پر حملہ کیا تھا اس دوران غصے میں حمزہ نے بول دیا کہ میں بھی اپنے بتیجے کے دین پر انجو کرنا کر لو اور پھر کمان سے اس کے سر پر وار کیا تھا تو جب لوگوں نے سنا وہ حیران ہوگئے کہ حمزہ بھی محمد کے دین میں آ چکے لیکن اس وقت حمزہ نے غصے میں یہ بات کہی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اللہ کے نبی کے پاس اور خوشخبری سنائی کہ اے محمد آپ پریشان مت ہوں آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا میں نے آپ کا بدلہ ابو جھال سے لے لیا میں نے اس کا سر پھاڑ دیا جس طرح اس نے آپ کے سر پر زخم لگایا میں نے اس کا سر پھاڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام شخص ہوتا تو اٹھ کے گلے لگاتا وہ ان کو چومتا کہتا آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے میں بہت پریشان تھا مجھے بہت دکھ تھا آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خوشی تب ہی ہوگی جب آپ میرا دین قبول کر لیں گے جو اللہ نے بھیجا ہے حمزہ نے اسی وقت یعنی اب انہوں نے صحیح معنوں میں دل سے جو اسلام پہلے تو ضد تھی نا غصے میں انہوں نے کہہ دیا جو کہنا تھا لیکن اللہ نے ایک سبب بنانا تھا حمزہ کو اسلام میں لانے کے لیے اللہ نے ایک بہانہ بنانا تھا اسلام میں لانے کے لیے حمزہ کو اور حمزہ کا اسلام میں آنا تھا کہ قریش کے عسان خطا ہو گئے اتنا زبردست جوان اتنا مضبوط آدمی مسلمان ہو گیا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ